السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو پیس ٹی ٹی ایس کے حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو ان ٹی ایس کی طرف سے محکمہ تعلیم کو ایک خط جو ہے وہ بیجا گیا تھا اس کی تمام تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو کہ اس خط میں کیا تھا وہ تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو یہ خط ان ٹی ایس نے سترہ مارچ دوہزار اکیس کو سیکریٹری ایڈوکیشن اور ڈائریکٹر ایڈوکیشن کے نام بیجا ہے سولہ مارچ دوہزار اکیس کو وزیر تعلیم شہرام حان ترقے نے پریس کامپرنس کیا اور اس کے اللاوہ ٹویٹ بھی کیا کی پیس ٹی کا لیا گیا ٹیس جو کے ساتھ پروری دوہزار اکیس کو ہوا تھا اس کو ہم نے کینسل کر دیا اور ان ٹی ایس کو ہدایت بھی جاری کی کہ ان ٹی ایس اپنے خرچے پر آور پی وائز دوبارہ ٹیس لے گئے وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے پیپر آور ہونے کی بنیاد پر اس کو کینسل دیا گیا ہے چونکہ مخکمہ تعلیم کی طرف سے پیپر آور ہونے کے ثبوت اور صبح انکوائری ریپورٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی یہ ان ٹی ایس کی طرف سے یہ بیان کی گئی ہے ان ٹی ایس والوں کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے ٹیس جو ہے وہ بلکل شفاف ہوا ہے یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں ان ٹی ایس نے اس خط میں مزید لکھا ہے کہ ان مذکورہ بالا خبروں کی وجہ سے ہمارا نام بدنام ہوا ہے کیونکہ اس کی پیپر آور ہونے کی وجہ سے اور وہ تمام جو ٹیس دوبارہ کینسل ہوا دوبارہ کنڈک کرنے کے لیے وہ تعلیم نے اعلان کیا تو اس کی وجہ سے ان ٹی ایس نے کہا کہ ہمارا نام جو ہے وہ بدنام ہوا ہے ان ٹی ایس نے مخکمہ تعلیم کو استعداد کی ہے کہ ہمارے پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ہمارے بط مندر جدل دستاوی شیئر کریں یعنی نمبر ایک صوبائی انکوائری ریپورٹ نمبر دو پیس ٹی ایس لیک ہونے کے ثبوت مواد وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں انٹریس نے کہا کہ یہ دونوں صوبائی انکوائری ریپورٹ اور پیس ٹی ایس لیکیج کی جو بھی ثبوت ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو پھر ہم نہیں گئی تو اس خط میں ڈیٹیل شامل کی گیا ہے آپ خود بھی اس خط کو دیکھ سکتے ہیں